مجلس احرار اسلام بھی در حقیقت اسی کا تتمہ یا صحیح طرح الفاظ میں زمیمہ ہے تھانوی اور عثمانی حلقے علمی ذوق اور متصوفانہ مزاج کے حامل ہیں ان کے ہاں خانقاہ اور تعلیم تدریس تصنیف تعلیف اس میں توجہ ہوئی ہے ساری سیاست کے میدان میں عملا نہیں آئے بولانا تھانوی تو بالکل ہی نہیں آئے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا زفر احمد عثمانی تھوڑے دیر کے لئے آئے مختی طور پر اس تحریک کے دور میں باقی یہ کئی نظرات کا مزاج ہے دار و علوم بنائیں اور تصنیف اور تعلیف کتابیں علمی یہ سیاست کے میدان کے قائن کا ذوق نہیں مولانا عنور شاہ کاشمیر احمد اللہ علیہ کے ترمید رشید مولانا یوسف بن نوری کا مزاج خالص علمی ہے اور تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی وہ غیر علمی لیکن نہایت پرجوش و فعال مذہبیت کا مزہد ہے ان تمام امتیازات کے علی الرغم جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے وہ ان سب میں مشترک ہے مذہب کے نقل کے یہ سب ایک سے فیدائی ہیں اور قال اللہ و قال رسول ہی نہیں اس کی بھی ایک متعین صورت یعنی مسلک حنفی کے سب کے سب یکسا شہدائی ہیں عقل کا مصرف ان سب کے نزدیک بس ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن و سنت کا معروضی ابجیکٹی متعلق کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریعت کے عوامر و نواہی کے اسرار و حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑا علمی مشغلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اور فقہ حنفی کے لیے کچھ بس پڑے تو عقلی بھی ورنہ زیادہ تر نقلی دلائل فراہل کیے جائیں فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا فلا امام کا یہ قول ہے فلا نے اس وقت یہ کہا یہ نقلی دلائل نقل سے جو متعلق ہے باقی کہیں کوئی دعو لگ جائے تو عقلی بات بھی لیکن وہ اصل ان کا موضوع نہیں ہے دوسری طرف جدید علوم و فنوم سے یہ بالکل کورے ہیں جدید سائنس کی انہیں ہوا تک نہیں لگی اور طبیعات، قیمیہ، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں انسان نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے جو عظیم علمی زخیرہ پچھلی دو تین صدیوں میں فراہم کیا ہے اس کے بارے میں ان کی معلومات زیادہ سے زیادہ کچھ سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہیں فلسفہ اور منطق کے جدید رجحانات کا انہیں براہ راست کوئی علم نہیں ہے پڑھتے ہیں اب بھی فلسفہ لیکن وہی پرانی منطق قرآنہ فلسفہ جدید عمرانیات اور خصوصاً سیاسیات اور معاشیات کی پیچیدگیوں اور الجنوں کا بھی بلاواستہ علم انہیں حاصل نہیں گویا کہ یہ پورا حلقہ ذہنی اور فکری اعتبار سے خالصتاً آج سے سات آٹھ سو برس قبل کی دنیا میں رہ رہا ہے اور خواہ ان میں سے کچھ حضرات اپنی تحریر و تقریر میں کچھ سنی سنائی جدید استلاحات بھی استعمال کر لیتے ہو واقعہ یہ ہے کہ جدید دنیا کا نہ انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے نہ براہ راست متعلقہ ایسے مشاہدے کی کمیتوں کو کچھ پوری ہو رہے ہیں اب تو انگلیستان امریکہ کے چکر بہت لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشاہدہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ متعلقہ نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جسد ملی اس وقت دو بلکل متزاد حصوں میں منقسم ہے اور اس بحر محیط میں دو روئیں بلکل پہلو با پہلو لیکن قطن علیدہ علیدہ بین ہی اسی کیفیت کے ساتھ چلی جا رہی ہیں جس کا نقشہ سورة الرحمن کی ان آیات میں کھینچا گیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبدیان ان دو متزاد فکری اور تہذیبی سوتوں کا سب سے بڑا بظہر دو مختلف نظام ہائے تعلیم ہیں جن میں سے ایک علی گڑھ کا معنی تسلسل ہے اور دوسرا دیوبند کا اور پوری ملت دو نمائی طور پر مختلف مقاتب فکر اور نقطہ ہائے نظر کے مابین بٹی ہوئی دونوں کا ایک ایک پہلو مفید و روشن ہے اور ایک ایک مزدر اور مایوس کل ایک جانب یدید علوم و فنون اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے لیکن ملہدانہ طرز فکر اور بادہ پرستانہ نقطہ نظر کے ساتھ اور دوسری طرف ایمان و اسلام ہے لیکن جمود مطلق اور فرسودہ و اذکار رفتہ فلسفہ و منطق کے ساتھ ان دونوں مقاتب فکر کو علیدہ علیدہ پروان چڑھتے پوری ایک صدی بیٹھ گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ تاہال ان کے مابین امتزاج کی کوئی مؤثر صورت پیدا نہیں ہو سکی صبح ہم نے جو پڑھا تھا اس میں وہ بات آئی تھی کہ جماعت اسلامی بہترین پوزیشن میں تھی کہ وہ اس درمیان میں آکے اس گیپ کو بریج کر سکتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو سیاست میں ڈالا اور سیاست میں مذہبی کیمپ بنانے کے لیے اور لبا کے ساتھ متحدہ محاذ بنانے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو اس کام کو چھوڑ کر ایک خالص سیاست جد و جود میں لگ گئی ان کے برقس اس کے برقس یعنی یہ کہ امتزاج تو کوئی نہیں ہو سکا اس کے برقس ان کے مابین ایک مسلسل کشمکش جاری ہے جو اکثر اور بیشتر تو خاموش آویزش اور سر جنگ تک ہی محدود لیتی ہے لیکن کبھی کبھی گرجدار تصادم کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے اور غالباً ملت اسلامیہ کی اس وقت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس آویزش میں کسی واقعی اور حقیقی آویزش کا رنگ تاہال پیدا نہیں کیا جا سکا یعنی اس وقت تو ہو گیا تھا لیکن اب جو جدید آویزش کی ضرورت ہے اس کی طرف ابھی تک کوئی مؤثر کام نہیں ہو سکا علیگر اور دیوبنگ کے دو انتہاؤں کے مابین چند درمیانی راہیں تذکرہ اور تفسرہ میساق لاہور نومبر سن 68 یوں تو ایک عظیم ملت میں فکر و نظر کے صدحہ رنگوں یعنی شیڈز کا پایا جانا ایک فطری اور قدرتی عمر ہے چنانچہ ہماری قوم میں بھی سوچنے کے لا تعداد آداد انداز اور غور و فکر کے بے شمار طور طریقے پائے جاتے ہیں تاہم ذرا دقت نظر سے دیکھا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ فکر و نظر کے ان لا تعداد رنگوں میں اثر اور پختہ رنگ دو ہی ہیں ایک علیگر کا دوسرا دیوبند کا بقیہ تمام رنگ جو ان کے مابین یا ان کے اردگرد پائے جاتے ہیں سب ان کے امتزاج ہی سے وجود میں آئے ہیں اور ان میں سے کسی میں علیگر کا رنگ زیادہ نمائیہ ہے اور کسی میں دیوبند کا کیا اللہ کی شان ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان کے ان دونوں دینی و مذہبی اور تہذیبی و ثقافتی سوتوں کے اصل منابع ہندوستان ہی میں رہ گئے اور یہی نہیں بلکہ جیسا کہ بعد میں واضح ہوگا ان دونوں کے مابین امتزاج کی جتنی کوششیں ہوئیں ان سب کے اصل براکس بھی وہی رہ گئے ہیں گویا کہ ہماری ملت کے بحر محیط کی اصل دو روئیں یہی ہیں جو تقریباً ایک سو سال سے مرج البحرین یلتقیان کی طرح بلکل ملہق اور متصل لیکن بینہما برزخ اللہ یوغیان کسی علیدگی اور لا تعلقی کے ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل ماضی اور متعین فکری احساس ہے اور چونکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک وسیع و عریض اور پختہ و محکم نظام تعلیم بھی موجود ہیں لہذا ان دونوں کی اثرات نہایت دور رس ہیں اور ان کی جڑے ہمارے جسد ملی میں بہت گہری اتنی ہوئی ہیں گویا کہ یہ دونوں مقاتب فکر ہماری قومی و ملی زندگی میں اصلحہ ثابت ان کسی محکم احساس اور فروحہ فی السوا کا ساہماگیر اثر و نفوذ رکھتے ہیں ان میں سے علیگر کی مذہبی اقلیت جسے جسٹس امیر علی سر سید احمد خان اور مولوی چراغلی وغیرہ ہم نے مرتب کیا تھا اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں ساتھ ہی اس کے مقابلے میں دیوبند جس کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا نشیر احمد گنگوہی کے ہاتھوں پڑی اور جن کے ذریعے اس میں کتاب و سنت کا علم ہی نہیں بلکہ حاجی امداد اللہ مہادر مکی کی روحانیت بھی سرائط کر گئی تھی جس طرح قال اللہ و قال رسول کا حصار اور دین و منذب کے نقل کے دفاع کا مرکس بنا اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور دونوں کے مذہبی فکر کے مابین جو بود المشرقین پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا اب تک کی باتیں تو ریپیٹیشن تھی سابقہ مضمون کی چونکہ ایک مہینے کے بعد پھر پڑچا آتا تھا تو بات جوڑ نہیں پڑتی تھی لیکن اب نئی بات آ رہی ہے لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا کہ یہ بود ہمیشہ ہر حال اور ہر صورت میں موجود رہا اس کے برقس واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں سے بعض ایسی شخصیتیں بھی ابریں جو اپنے اصل مکتب فکر کے مجموعی مزاج کی بالکل زد ثابت ہوئیں چنانچہ حسنز بسرہ بلال از حبش سہیبد روم کے مستاق سرزمین علیگر سے بھی بہت سے راسق العقیدہ درط مند ذہناً مسلم اور قلباً مومن لوگ اٹھے جن میں ایک مولانا محمد علی جوہر کی مثال ہی اتنی درخشہ اور تابناک ہے کہ مزید کی کوئی حاجت نہیں خود علامہ اطمال بھی جن کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے آئے گا بہر آل اسی شاخص سے متعلق ہے کالیجوں اور سکولوں سے نکلے دوسری طرف خاکے دیوبند سے مولانا عبیداللہ سندھی ایسی متجددانہ مزاج لکنے والی شخصیت ابری جنہوں نے جدید دنیا کا متعلق ہی نہیں بھرپور مشاہدہ بھی کیا اور جدید رجحانات کے زیر اثر ملت اسلامیہ کے لئے تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے میدانوں میں ایسی راہیں تجویز کی جن کے لئے استناد یعنی سند دیوبند کے موجود الوقت مقلدانہ ماحول سے نہیں بلکہ صرف امام الہن شاہ ولیاللہ دہلوی کے فلسفہ ارتفاقات ہی سے مل سکتا تھا یہ ذرا اب لمبی بات ہے جو سوشل تھوڑ تھا شاہ ولیاللہ دہلوی کہا اس میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ رجحان تھا اس معاشی عدل اور اس کے لئے زمین کا ایک خاص تصور ملکیت زمین کے بارے میں ایک رائے تو مولانا عبیداللہ سندھی چونکہ ان کے بزاج کے اندر بڑی اوپچ تھی سوچ ان کی جو ہے گہری تھی پھر یہ کہ چونکہ انہیں حالات ایسے پیش آ گئے کہ گئے تو تھے وہ افغانستان مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہ وہاں سے مدد حاصل کریں انگریزوں کے خلاف لیکن وہاں بھی چونکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا تھا جو خود حضرت شیق الہند کے ساتھ ہوا ہے حجاز میں تو وہ وہاں سے فرار کر کے اور چلے گئے ظاہر بات ہے اب کہاں جا سکتے تھے روس ہی جا سکتے تھے ایران پر بھی انگریزوں کا اقتدار تھا ہندوستان میں تو انگریز تھا ہی آتے ہی دبوچ لیے جاتے غدار تھے باغی تھے تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ روس چلے گئے روس میں بولشوک ریولیوشن تازہ تازہ آیا تھا وہاں وہ ریولیوشنری فرور بہت تیز تھا تو وہ واقعہ میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے ایک نظام توڑ دیا ہے دوسرا نظام ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا اس موقع پر انہیں اسلام کا نظام بتا دیا جائے تو شاید یہ اسی کو قبول کر لیں یا ان کی اپنی ایک خوش فہمی کہلیں حسن دن کہلیں یا یہ کہ وشفل تنکن لیکن یہ کہ بارال ٹروٹس کی سے ملاقات کے بعد مایوس ہوئے لیکن یہ کہ انہوں نے روس کے انقلاب کا مشاہدہ کیا پھر وہ اور دوسرے ممالک میں گئے پھر ترکی میں گئے جیسے کہ کبھی سید جمال الدین افغانی گھومے تھے پورے عالم اسلام کے اندر ایسے ہی انہوں نے جب دنیا کو دیکھا ہے تو ان کے ادھر بڑی موسطقی نظر بھی پیدا ہوئی اور پھر یہ سوشلسک بن کر آئے ہیں جب واپس آئے اب اس سوشلزم کے لیے دیوبند کے جو اکابر تھے ان کے ہاں اس ماہور میں وہ تو مقلدانہ ماہور بلکل وہاں سے کیسے سنجھ ملے گی تمام جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ روایت بھی میں لکھ چکا ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری خود انہی کے شاگرد تھے مولانا عبیداللہ سندھی ان کے مربی تھے لیکن اب جب واپس آئے ہیں وہ جلاب اطنی کے بعد تو یہاں ہمارے حاجی عبدالوحی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا چونکہ وہ اس زمانے میں مولانا عمد علی لاہوری کے بہت قریب تھے تو مولانا عبیداللہ سندھی نے ایک مرتبہ ان سے کہا جس انداز میں کہ ایک بدرگ بات کرتا ہے چھوٹے کے بارے میں مولانا عمد علی ہمارے لیے جو بقام ان کا ہے وہ ہے لیکن یہ کہ عبیداللہ سندھی کے لیے تو وہ ان کے خورت تھے یہ کس کام میں لگا ہوا ہے میں نے اس کام کے لیے تیار کیا تھا کیا پیری مجیدی لے کے بیٹھ گیا ہے یہ تبصرات تھا مولانا عبیداللہ سندھی کا عمد علی صاحب کے بارے تو ان کا بڑا انقلابی پیزاج تھا بہت سورتار اس فکر کی یہ چھوٹی سی جماعت ہمارے پاس اس وقت ملک میں موجود ہے مولانا سعید احمد صاحب ہیں اس کے سربراہ ہیں وہ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری جو سرگودھے میں ہوتے ہیں ان کے سابزادے ہیں وہ اس سلسلے کے جو ہے وہ مدرب ہیں یعنی روحانی اور تصوف کے بیدان میں مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری مولانا عبدالقادر رائے پوری کے خلیفہ ہیں لیکن یہ کہ ان کے یہ بیٹے جو ہیں سب سے بڑے مولانا سعید احمد صاحب ان کا وہ بالکل ورنہ عبید اللہ سندھی کے فکر اور فلسفے کے ساتھ ہم آہنگی اور انقلابی نزاج ہیں میری کبھی کئی دفعہ خواہش ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہو لیکن ملاقات کی کوئی شکل نکل نہیں رہی ان سے بہرحال یہ ہے در حقیقت اس کی تفصیل کہ جہاں ایک طرف علیگر سے ورنہ محمد علی جوہر جیسا شخص نکلا نہایت راسق اللقیدہ نہایت ومنانہ انداز اور جوش اور جذبہ مجاہدانہ کردار رکھنے والا وہاں دیوبند سے ایسے انقلابی مزاج کا حامل اور یہ کہ وہ دیوبند کی ایک خاص فضاء جو ہے فکری اور اعتقادی اس سے ہٹ کر ایک راستہ بنانے کی ہمت کرنے والا شخص اور وہ عبید اللہ سندھی ہے تاہم یہ مثالیں محض استثنائی ہیں اور ایک انگریزی مثل ایکسیپشنز پروف دی رول کے مطابق ان سے وہ کلیہ مزید مستاقم ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا تھا یعنی یہ کہ علیگر اور دیوبند کے مابین کم از کم بودل مشرقین موجود ہے یہ بود صرف مذہبی تصورات اور دینی فکر کے میدان تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ جیسا کہ ہم تفصیل سے ارز کر چکے ہیں اس بود سے ملی و قومی سیاست بھی بری طرح متاثر ہوئی اور اس میدان میں بھی ان دونوں کے رخ بلکل متضاد سمتوں میں مڑ گئے یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج صبح اس بود کا احساس بھی بلکل شروع ہی سے ہو گیا تھا اور اس فاصلے کو کم کرنے اور ان دونوں کو دوسرے سے قریب تر لانے کی ضرورت بھی بلکل ابتداہی سے محسوس کی جانے لگی تھی چنانچہ ان کے مابین امتضاد اور ارتباط کی کوششوں کا سراغ بھی بلکل ابتداہی سے ملتا ہے ندمت العلماء کا قیام ان کی کوششوں کا مظہر اول تھا اور دہلی میں جمعیت الانسار اور جامعہ ملیہ کا قیام مظہر ثانی پھر انہی کوششوں کا ایک تیسرا مرکز جامعہ عثمانیہ حیدراباد دکل بنا اور اس نے بھی جدید و قدیم کو قریب لانے میں ایک اہم رول ادا کیا حضرت شیخ الہند کی شخصیت کا یہ پہلو بہت قابل ذکر ہے کہ اگرچہ وہ خالص علماء کے ماحول کے دیوبند کے پہلے طالب علم اور پھر مدرس اور شیخ الہند سمجھئے کہ وہ جامعہ شیخ الہند کی حیثیت رکھنے والے لیکن ان کے قلب کی کشادگی وہ آپ نے دعوت رجوع القرآن کا جو مقدمہ ہے اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے سفر کیا انہی گڑھ کا وہاں خطبہ دیا شدید بیمار تھے چار پائی پر لٹا کر لے جایا گیا لیکن یہ کہ پہنچے خطبہ دیا وہاں یہ الفاظ بھی کہے کہ میں جو اس بیماری اور زوف کے اندر اور اپنی اس تمام سختی جھیل کر یہاں آیا ہوں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان دونوں مراکس کے نشتہ باہم قائم کروں اور وہ تاریخی جملہ بھی کہ جس درد میں میری ہڈیاں جس غم میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس غم کے غمخار اب مدرسوں اور خانقاہوں میں اتنے نہیں ہیں جتنے کہ سکولوں اور کالجوں میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات تھی کوئی اور مولمی یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ وسط قلب وسط نظر یہ وسط ذہن اور پھر یہ کہ جرت ہمت اعتراف کی تو یہ بہت نمائی بات ہے ندوے کے بارے میں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ وہ علی گڑ کی کوک سے برامد ہوا مولانا شبلی نومانی مرہوم جو پہلے علی گڑ کے پروفیسر شبلی تھے یہ سرسید احمد خان سے اور ان کے اس پورے نظام سے مایوس اور بدل ہو کر علیدہ ہوئے ہیں یعنی وہ جو اکبر الابادی نے پھر پھپتیاں چست کی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ سخت اور طلخ ناقد سرسید مرہوم کے اکبر الابادی تھے ابھی وہ شیر آپ سن چکے ہیں دیکھ کاری گریے حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح سید کی روشنی کو اللہ رکھے باقی بتی بہت ہے موٹی روگن بہت ہی کم ہے لیکن یہ کہ ایک بات وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ اس کے قائل تھے کہ سرسید بہت کام کرنے والے آدمی ہیں محنت مشقت بھاگ دوڑ جس طرح انہوں نے کی ہے جو بھی دھنسوار ہو گئی تھی ہیلیگرڈ کالج اور اس کی ترقی اور اس کے لیے اپنا جو ہے دن رات ایک کر دینا خون پسینہ ایک کر دینا اس کو پھر اکبر اللہ آبادی نے تسلیم کیا ان کے انتقال کے بعد کہا ہے یہ شیر بڑا ہے فرق اکبر کام کرنے اور کہنے میں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا یہ اعتراف جو کیا ہے ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا بہران تو مولانا شبلی نومانی پروفیسر شبلی تھے پھر وہاں سے مایوس ہو کر وہاں سے علیدہ ہوئے ہیں اور پھر یہ ندوہ العلماء جو ہے وہ قائم تو ایک اور صاحب نے کیا تھا لیکن یہ کہ پھر اس کے اندر آ کر مولانا شبلی نومانی بیٹھے ہیں تو پھر اس کی حیثیت ہوئی ہے اور بعد میں ندوہ کے علامہ شبلی بنے ابتدائن سرسید مرہوم کے رفقاء اور آوان و انصار میں سے تھے جو بعد میں ان سے بدزن اور ان کی تعلیمی سکیم سے غیر مطمئن ہو کر ان سے علیدہ ہوئے ہمیں یہاں ان اسباب سے کوئی بحث نہیں جس کی بنا پر یہ علیدگی واقع ہوئی ہمیں بحث اعام ندوہ کے صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ قدیم و جدید اور تجدد و جمود کے بعدین ایک متوازن علمی و فکری راہ پیدا کرنے کی سعی کا سب سے پہلا اور ہر اعتبار سے اہم ترین مذہر ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ دمدوہ فکر و نظر کا برکز بننے کی بجائے صرف عربی زبان و عدب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا اقدار و لشاعت بن کر رہ گیا اور علیگر کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام تھا وہ بھی اقدار و لوم بن گیا سوائے اس کے کہ وہاں عربی عدب کی تعلیم بڑی پختہ ہوتی ہے عربی بولنا اور لکھنا بھی لوگوں کو آ جاتا ہے جبکہ بقی عربی مدارس کے اندر وہ عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ تقریر کر سکتے ہیں عام طور پر بہت شاعر لوگ ہوتے ہیں جو تقریر بھی کر سکیں لیکن نہ عربی میں تشریف و تعلیف کر سکتے ہیں نہ عربی بول سکتے ہیں لیکن ندوے کے اندر یہ ہے کہ عربی عدب زبان اور اس کا لٹریچر اس کے لئے بہت توجہ ہے اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر تاریخ اسلامی اس میں یہ پہلے ہی سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مضمون جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یہ چودہ صفحات پر مشتمل ایک مضمون تھا جو کہ جب میساق میں چھپا ہے تو اس کی جو سند میرے پاس آئی تھی وہ پڑھ لے تاکہ آپ کو اس کے ہر لفظ کے بارے میں اتمنان رہے کہ یہ اتنی بڑی سند اس کو ملی ہے یہ صفحہ تیرانوے پر میں نے یہ خط شائع کیا تھا دسمبر 1968 کے میساق کیونکہ نومبر میں یہ چھپا ہے نومبر 68 میں دسمبر میں مجھے وہ بلکہ نومبر ہی میں کسی وقت مجھے وہ خط ملا ہے جس کو دسمبر 68 کے میساق کے قبر پر شائع کیا تھا یہ مولانا عبد الماجد دریابادی مرہوم کا خط ہے بنا مدیر میساق بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق جدید دریاباد زلہ بارہ بنکی صاحب من السلام علیکم گیارہ نومبر 1968 میساق بابت نومبر پیش نظر صفحہ ایک تا صفحہ چودہ تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا تو دل سے تو بے اختیار یہ صلاح دی دل نے تو بے اختیار یہ صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا ساد یہ ساد انہوں نے کارڈ تھا یہ پوسٹ کارڈ اس پر ساد نیچے تک کھچا ہوا تھا بڑا سا ساد کھینچ کر بھیج دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ دل نے یہ جانا کہ یہ سب کچھ ہی میرے دل میں تھا حیرت ہو گئی کہ شبلی فراہی ابو الکلام تینوں کی یہ نبازی بوعد زمانی اور بوعد مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر کر لی در حیرتم کے بعدہ فروشت کجا شنید ڈاکٹر رفی الدین کا بھی مقالہ اس نمبر میں بڑا قابل اعداد ہے والسلام دعا گو دعا خواہ عبد الماجد یہ مولانا عبد الماجد دریابادی مولانا اسلاحی صاحب کو جب میں نے یہ خط دکھایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سے کوئی معمولی بات نہ سمجھو یہ جو تحسین ہے انہوں نے لکہ نا تحسین ناشناس اب یہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں لوگوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا اگر کوئی بڑا عالم ہو یا بڑا شائر ہو اس کو داد کوئی ایسا آدمی دے جو خود سمجھدار ہو شیر و سخن کو جانتا ہو عدب سے واقف ہو تب تو وہ اس پر خوش ہوگا اور اگر کوئی اجڑ گوار بیٹھ کر اس کی داد دے تو سبجہ کا کہے تو میرے شیر کا بیڑا غلق ہو گیا داد دینے والا تو دیکھو تو یہ ہے وہ تحسین ناشناس جو جانتے ہی نہیں وہ تحسین کریں تو وہ در حقیقت تحسین نہیں یہ حجم ہے تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ جو کسر نفسی کا انداز ہوتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اگر تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا یعنی یہ کہ اپنے آپ کو ناشناس قرار دیا ہے تو دل نے تو یہ بے اختیار صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا صادر کھینچ کر بھیجئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مولانا شبلی کے بارے میں رائے دے رہا ہوں مولانا فراہی کے بارے میں مولانا ابو الکلام کے بارے میں مجھ سے کہا جا سکتا ہے کسی کو تم نے دیکھا نہیں تم ہوتے کون ہو اس کے بارے مرائے دینے والے اور یہ طرح صحیح ہوگا جی صاد کہتے ہیں صحیح کے لیے صحیح کا صاد شروع سے صاد ہوتا نا تو بعض حروف جو ہیں وہ پورے لفظ کے وہ قائن مقام ہو جاتے ہیں قرآن زمانے میں جب استاد کافی دیکھتا تھا تو صاد صاد کا بھی پورا صاد نہیں بس دنڈا کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے جس کو آج کل پھر یوں کر دیتے ہیں اے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پہلے وہ صاد کرتے تھے صاد لکھ دیتے تھے اور صاد کرنا یہ محاورہ ہے اردو کا میری اس تجویز پر صاد کیا یعنی اس کو صحیح قرار دیا اس سے اتفاق کیا کیا فائدہ ہے آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو پر فوکس کرنے کیا ضرورت ہے بہرحال یہ بہت بڑی یعنی کہیے کہ ایک طرح کی جسارت ہے کہ میں نے ندوے کے بارے میں یہ ورڈکٹ پاس کیا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا برکس بننے کی بجائے صرف عربی زبان و عدب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالعشاعت بن کر رہے ہیں اور علیگر کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بلکل ناکام رہا ہے ایک جدید لیکن متوازن علم کلام کی تدویم کی ضرورت کا احساس تو مولانا شبلی کو شدت کے ساتھ تھا ضرورت کا احساس تو ہو گیا تھا کہ اب پرانا علم کلام کام نہیں دے گا وہ تھا وہ فلسفہ اور منطقی بنیاد پر اب ہے یہ سائنٹیفک دور نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا وہ علم کلام اب چل نہیں رہا کوئی نیا ہونا چاہیے لیکن اس نئے کے مزاج کو وہ بالکل نہیں سمجھ پائے یہ بھی ایک بڑی یعنی ایک بڑی شخصیت سے ایک بڑا شریر اختلاف ہے یا ان پر ایک الزام ہے چنانچہ اسی لیے انہوں نے علم کلام میں قدیم علم کلام کی تاریخ مرتب کی یہ ان کی کتاب ہے تصنیف علم کلام اور پھر نیا علم کلام الکلام کے نام سے لکھنا شروع کیا لیکن ایک تو وہ اس کی صرف ایک جلد لکھ کر رہ گئے حالانکہ اس کی تکمیر ان کے پیش نظر سکیم کے مطابق تین جلدوں میں ہونی تھی اس پر نوٹ ہے غالباً اس لیے کہ اس پہلی جلد پر جو مخالفت ہوئی اور کفر کے فتوے موصول ہوئے وہی مولانا شبلی کے لیے بہت کافی تھے اب جدید علم کلام تو آئے گا تو وہ قدیم جو اسطلاحات ہیں اسے ہٹ کر کوئی بات ہوگی اور وہ حلقہ اتنا جامد ہو چکا ہے ان اسطلاحات میں کہ وہ اس سے ذرا ہٹا تو کفر کا فتوہ آئے گا تو پہلی ہی جلد شپی اس کے اوپر جو کفر کے فتوے آئے تو انہوں نے پھر آگے کے لیے ہاتھ کھینچ لیا اور دوسرے یہ بھی کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ وقت کے تقاضے کو بھی بالکل نہ سمجھ پائے اور جو علم کلام اس وقت حقیقت المطلوب تھا اس کے فروغ کیا اصول بھی ان پر واضح نہ ہو سکے جن دو انتہاؤں کے مابین مولانا شبلی ایک متوازن حفاظ میں سنئے حال ہی میں علم کلام کے متعلق مصر شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اور نئے علم کلام کا ایک دفتر تیار ہو گیا ہے لیکن یہ نیا علم کلام دو قسم کا ہیں یا تو وہی فرسودہ اور دور اذکار مسائل و دلائل ہیں جو متاخرین اشائرہ نے ایجاد کیے تھے یہ صاف اشارہ ہے حلقہ دیوبند کی نئی کلامی تصنیفات کی جانب جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حجت الاسلام یا یہ کہ یورپ کے ہر قسم کے بہت عقیدات اور خیالات کو حق کا مییار قرار دیا ہے اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھیجتان کر ان سے ملا دیا ہے یہ مراد ہے سر سید احمد خان اور بولوی چراغنی کا علم کلام وہی دو انتہائیں انہی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورت ہے وہ یا اس انتہا کی ہے وہی پرانا جو اشائرہ کا علم کلام ہے اسی کو لے کر چل رہے ہیں یہ کہ ہر نئی چیز کو جو ہے لاکر زبردستی ٹھوک رہے ہیں اور وہ ایک بالکل غیر منطقی سا ان میں ربط قائم ہو رہا ہے پہلا قرآنہ تقلید ہے اور دوسرا تقلیدی اجتہاد قرآنہ بڑے خوبصت جملہ آئی قرآنہ تقلید اپنے اصلاف کی اور تقلیدی اجتہاد اجتہاد ہو رہا ہے انگریزوں یا مغربیوں کی تقلید میں تو یہ تقلیدی اجتہاد ہے اور وہ قرآنہ تقلید ان دونوں کو رد کر کے جس تیسرے علم کلام کی ضرورت ہے اس کے زمن میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کا نقطہ نظر مولانا نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے لیکن اصول کی نسبت اختلاف ہے جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتا ہے کہ نیا علم کلام بلکل نئے اصول پر قائم کرنا ہوگا کیونکہ پہلے زمانے میں آج ان کی نوعیت بلکل بدل گئی ہے پہلے زمانے میں یونان کے فلسفے کا مقابلہ تھا جو محض قیاسات اور مظنونات پر قائم تھا آج بدیہیات اور تدربے کا سامنا ہے اس لیے اس کے مقابلے میں محض قیاسات عقلی اور احتمال آفرینیوں سے کام نہیں چل سکتا یہاں تک تو بات سہی ہے لیکن کمال سادگی کے ساتھ اس رائے کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لیکن ہمارے نظرین کی یہ خیال صحیح نہیں قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے بھی ناکافی تھا اور جو حصہ اس وقت کار آمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ کسی شئے کی صحت اور واقعیت زمانے کی امتداد اور انقلاب سے نہیں بدلتی اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ ہے کہ علم کلام کو قدیم اصول اور موجودہ مزاق کے موافق مرتب کیا جائے حالانکہ علم کلام کے تو اصول بند لیں گے اب صرف مزاق مطلی سے تو کام نہیں ہوتا وہ تو مزاق بنانا ہے اس کا چنانچہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ قدیم علم کلام کو نئے اسلوب نئے پیرایا بیان اور نئے انداز میں گویا کہ نئے مزاق کے مطابق پیش کر دیا لیکن اصل مسئلہ کے فہم کی کوتاہی میں مولانا شمری غالباً بلکل معذور ہے اس لیے کہ ایک تو ان کے زمانے تک جدید فلسفے اور سائنس کا ادغام نہیں ہوا تھا دوسرے خود فلسفہ بھی ابھی صرف اسپینسر اور مل تک ہی پہنچا تھا غزالی اور رومی کی بلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر اور مل ہے گویا کہ فکر جدید کا اصل چیلنج ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا تھا یہی وجہ ہے کہ الکلام کے مقدمے میں مولانا نے فلسفہ اور سائنس کی موجود الوقت صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے تمام دنیا میں غل مچ گیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ اور مذہب کے مارکے میں ہمیشہ اس قسم کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں لیکن آدھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور ذنیات پر مبنی تھا اس لیے وہ مذہب کا استثال نہ کر سکا برخلاف اس کے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلے میں جان برک نہیں ہو سکتا یہ عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج رہی ہے لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطے کا کس قدر حصہ شامل ہے یونان میں فلسفہ ایک مجموعہ کا نام تھا جس میں طبیعیات انصریات فلکیات الہیات معباد و طبیعیات سب شامل تھا لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیئے جو مسائل مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے ان کو سائنس کا نقب دیا اور جو اس مسائل تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کو فلسفہ کا نام دیا لیکن افسوس کہ یورپ میں یہ نہایت صحیح اصول بس تھوڑی دیر ہی چل سکا اور جلد ہی اس کے بجائے وہ فطری اصول پھر بروے کار آ گیا کہ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اسے سائنس اور فلسفہ کے دو جداغانہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اب یہ دو شکر اگلے بہت اہم میں نوٹ کیجئے چنانچہ یورپ کا بعد کا فلسفہ ان نظریات کی اساس پر مرتب و مدور ہوا جو سائنس کے بعد شعبوں سے ابرے جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء اور فرائیڈ کا نظریہ جنس ڈاروین کا نظریہ ارتقاء تو بائیولوجی کے میدان سے آیا اور اس نے انسان کی سوچ کے اندر ایک عظیم انقلاب پر پا انسان کو حیوان بنانے میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ تو ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کا ہے مذہب کے لیے سب سے بڑا چلننگ جو ڈاروین کے نظریہ ارتقاء ہے تو وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس انہیدہ ہے اور یہ فلسفہ انہیدہ ہے فکر انہیدہ ہے جبکہ یہ جو اٹھا وہ سائنس کے ایک شعبے سے آیا لیکن یہ کہ پورے فلسفہ پر پورے فکر کے اوپر چھا دے اسی طریقے سے سائیکالوجی اسے آپ سائنس کا ایک فیر کرا دیتے ہیں لیکن فرائیڈ کے نظریات میں جو انسان کی سوچ کو اور انسان کی معاشرت اور اخلاقیات اور اس کی تمام اقدار جو ہیں اخلاقیات کی ان کو تبدیل کر کے رکھ دیئے الغرس جدید دنیا کو جو نیا علم کلام فی الواقع مطلوب تھا اس کے تو اصول و اصاصات کے بارے میں بھی مولانا شبلی صحیح تصور قائم نہ کر پائے تو اس کی تدویم کیا کرتے رہا دوسرے معاملات میں علیگر اور دیوبند کے مابین امتزاج تو اس کی بھی کوئی صورت ندوہ میں پیدا نہ ہو سکی اور مولانا شبلی کے بعد ان کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی مرہوم نے جب حلقہ دیوبند کی ایک علمی اور روحانی شخصیت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ بات بالکل ہی کھل گئی کہ ندوہ کوئی مستقل چیز ہے ہی نہیں اس کی حیثیت بس ایک چھوٹی سی لہر کی ہے جو علیگر کی عظیم روح سے نکل کر بالآخر دیوبند کی دوسری بڑی روح میں جا شامل ہوئی بعد میں جب سید سلیمان ندوی کے شاگرد رشید سید ابو الحسن علی ندوی نے کچھ عرصہ ادھر ادھر کی خاک چھاننے کے بعد بالآخر اسی حلقہ دیوبند کی ایک دوسری روحانی شخصیت مولانا عبدالقادر رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ اسی سنت سلیمانی کا اتباع ہے بہرحال اب لدوے کی حیثیت دیوبند کے ایک زمینے کی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک توسیع یعنی ایکسٹینشن کی اس کا مستقل گداغانہ وجود کوئی نہیں بات کیا کہنی مقصود تھی کہ جو امتزاج جو اس دور کے لیے جو جس کی ضرورت ہے جس کا ایک احساس تو موہوم سا یا مبہم سا احساس مولانا شبلی کو ہوا تھا اس کی جانب کوئی عملی قدم ندوہ میں نہیں اٹھ سکا وہ بھی ایک دارالروب ہے بس اس طرح ندوہ تو بہت جل ختم ہو گیا ختم معنوی طور پر جیسے مولانا عبدالقلام جیتے جی مرہوم ہو گئے تھے یا میرے خیال میں مولانا مودودی بھی جیتے جی مرہوم ہو گئے تھے اس لیے کہ وہ اپنے اس فکر سے اپنے اس رخ سے ہٹ گئے تھے اسی طرح ندوہ تو ہے لیکن یہ کہ جس کام کے لیے قائم ہوا تھا اس کے اعتبار سے وہ ختم اس طرح ندوہ تو بہت جل ختم ہو گیا اور مولانا شبلی جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس کے ذریعے سے نہ نکل سکی تاہم ان کی یہ خواہش بعض دوسری پگڈنڈیوں کی صورت میں ظاہر ہوئی جن کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے اب یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ بھی پڑھ لیجئے یہ اقتباس یہاں سے تھا اقتباس جو کل ہم نے پڑھا تھا یہاں موٹے غروف میں لکھا ہوا اس لئے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی وہاں وہ بہت باریک تھا مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامعہ و صفات انسان تھی اور ان کی شخصیت ندوے کی نسبت بہت زیادہ جامعہ اور گمبیر تھی چنانچہ وہ بیک وقت علم و فضل فلسفہ و کلام شعر و عدب اور ملی و قومی سیاست تھا تاکہ دندی اور رنگینی سب کے جامعے تھے ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرہوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی شخصیت کے صرف چند ہی پہلووں کا تسلسل قائم رہ سکا لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کے بعض دوسری صفات کی وارش بنی اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاگر ہوئے ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابو کلام آزاد سے ہے یہ دونوں حضرات براہ راست ندوی تو نہیں ہیں لیکن ان کی تربیت میں مولانا شبلی کا بڑا حصہ ہے اور چونکہ برنے صغیر یا برنے عظیم کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علیگر اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے ماہ بین دو اہم علمی و فکری سوتے ان ہستیوں کی بدولت پھوٹے ہیں لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم میں متعدد امور بطور قدر مشترک بھی ہیں مثلا ایک یہی کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا تیسرے یہ کہ یہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی مذہدار انسان تھے چوتھے یہ کہ یہ دونوں مولانا شبلی کے برقس جنہوں نے اپنی ہنفیت کی شدت سے کے اظہار کے لیے نوبانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا یعنی مولانا شبلی تو اتنے شدید ہنفی تھے لیکن یہ دونوں تقلید سے یقصہ بعید و بیزار تھے اور دونوں کو اصل ذہنی و علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی حالانکہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں مولانا شبلی نے ایک جگہ بہت سخت جملہ لکھا ہے لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیح میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بلکل زد تھیں اب یہ شروع ہوا مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور انگینی کا تسلسل بھی موجود رہا جبکہ مولانا فراہی بلکل زاہد خوشک تھے مولانا آزاد کی وضع داری میں شکوح و تمکنت کی آمیزش تھی جبکہ مولانا فراہی پر فقر و درویشی کا رنگ غالب تھا مولانا آزاد ابو الکلام تھے اور ان کی شولہ بیان خطابت میں ایک لاوہ اگلنے والے زندہ آتش فشان کا رنگ تھا جبکہ مولانا فراہی نہائیت کمگو تھے اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشان سے مشابہت رکھتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوہ جوش مارتا ہو لیکن ظاہر میں وہ بلکل ساکت و سامت ہو مولانا آزاد کی تحریر میں اصل دور عدبیت اور عبارت آرائی پر تھا جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہائیت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہ سوار تھے دین کی واضی میں بھی ان کا اصل مقام دائی کا تھا جبکہ مولانا فراہی سیاست سے تمام عمر کے نعرہ کش رہے اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفقر کا رہا چنانچہ مولانا آزاد پوٹی ہے ہند تو تھے ہی ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ امام الہند قرار پائے جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آج تگلی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے لیکن اس کے بلکس مولانا آزاد تو آنڈھی کے مانن اٹھے اور بگولی کی طرح رخصت ہو گئے تاہاں کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ گئے جن کا نام لیوہ ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں اور ایک انجمن مولانا امیر اصلاحی کے ذات میں پاکستان میں موجود ہے میں وہ بات اصلاحی صاحب کی آپ کو بتا رہا تھا وہ رہ گیا جملہ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو سند آئی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو اس لیے کہ مولانا عبد المادی دریابادی اس قافلے کے آخری فرد ہیں یعنی تھی شریک اسی قافلے میں مولانا فراہی مولانا عبدالکلام مولانا شبلی مولانا محمد علی جوہر یہ تمام سب سے زیادہ انہیں لگاؤ جو تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کی ذات سے تھا کیونکہ یہ بھی گریجوئٹ تھے اسی لائن کے پڑھے ہوئے لیکن بارال یہ ہے کہ یہ اس قافلے کے آخری فرد ہیں جو زندہ ہیں لہذا ان کی گواہی جو ہے گویا کہ وہ اس گواہی کے مصداق ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ شہد شاہد من اہلِحا گواہی دیئے گواہی دینے والے جو خود اس کے گھر ہی حصے تھا اسی کے خاندان کا اسی قافلے کا فرد قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بدرگوں کا تھا مزاج کے افتاد کے فرق کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا مولانا آزاد کی تفسیر صورت الفاتحہ اردو عدب کا تو شاہکار یعنی کلاسک ہے ہی قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے پھر صورت القحف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق کوئی تدقید کا کوئی جواب ہی نہیں بہی ہما قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منذبیت فکر وہ پیش نہیں کر سکے جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قوائد اثر نو مرتب و مدون کیے اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات جو تا حال نامکمل میں کلام کی مریاد رکھتی جیسا کہ ہم نے عرص کیا آسمان شبلی کے ان دو ٹوٹے ہوئے تاروں سے برے صغیر کی موجودہ اسلامی فکر کے دو سوتے پھوٹے ہیں جن کا تذکرہ صورت حال کی صحیح اور مکمل جائزے کے لیے ناگزیر ہیں یہ تو بس تیزی کے ساتھ پڑھنا ہی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مضاحت کی ضرورت ہو مولانا فراہی نہمہ اللہ کے علمی ورسے کے حامل مولانا امین حسن اصلاحی ہیں جنہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتداء ان کے مشن کے تکمیل کے ارادے اور اس کے لیے عملی جد و جہد کے آغاز ہی سے کی تھی چنانچہ تحصیل علم سے فراغت کے فوراں بعد انہوں نے ایک طرف مولانا فراہی کی یادگار یعنی مدرست الاصلاح آدم ورکو سبھالا اور دوسری طرف دائرہ حمیدیہ قائم کیا تیسری طرف سن ارتیس میں مہنامہ الاصلاح جاری کیا جس کے ذریعے فکر فراہی کے شاہد شروع ہوئی وقس علا حضا لیکن ابھی یہ تمام کام بالکل ابتدائی حالت ہی میں تھے کہ حکیم فراہی کا یہ جانشین ابو الکلام کے معنوی خلیفہ سید ابو العلہ مودودی کی دعوت اسلامی کی گھنگرج سے متاثر ہو کر رخت سفر باند ان کی خدمت میں جا حضر ہوا اور ایک آدھ نہیں سترہ سال ان کی شخصیت کے پیچ و خم میں اُلجا رہا تاں آنکہ پورے سترہ سال اس دشت کی بادیا پیمائی کے بعد آج سے دس سال قبل واضح رہے کہ یہ تحریر 68 کی 58 میں علیہ دا ہوئے تھے مولانا اصلاحی تمہات اسلامی سے آج سے دس سال قبل جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا دائرہ حمیدیہ اور فکر فراہی کے تمام قدردان ہندوستان میں رہ گئے یہاں یکہ و تنہا نہ کوئی رفیق نہ ہمراہ نہ اسباب نہ وسائل الغرز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا ان حالات میں مولانا امیر اصلاحی نے جس طرح پھر جگر لخت لخت کو جمع کیا اور اثر نو اپنے کام کی ابتدا کی واقعہ یہ ہے کہ یہ اس بڑھاپے کے عالم میں ان کی جوان حمتی کی دلیل ہے بہرحال الاسلاح کی جگہ نیساق کا اجرا ہوا جو قلت عوان و انصار کی بنا پر کچھ عرصے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کے مانین چلا اور پھر بند ہو گیا حلقہ تدبر قرآن قائم ہوا جس کے ذریعے چند نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا لیکن کچھ عرصے نہایت کامیابی سے چلنے کے بعد ان نوجوانوں کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کی بنا پر اس کا کام بھی بند ہو گیا تاہاں کے آج سے دھائی سال قبل راقم الحروف جس نے خود مولانا محدودی کی تحریک اسلامی ہی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور انہی کے واسطے سے مولانا اصلاحی سے متعارف ہوا تھا لاہور منتقل ہوا اور اسے اللہ نے مولانا کے انکاموں میں تعاون کی توفیق و سعادت بخشی تو اس کے فضل و کرم سے بیساق بھی اثر نو جاری ہوا اور بحمد اللہ تحال جاری ہے تدبر قرآن کی جلدبل بھی شائع ہوئی اور مولانا کے درس قرآن و حدیث کی ایک ہفتے وار رشت کا سلسلہ بھی شروع ہوا جو بفضل ہی تعالی باقائدگی سے جاری ہے یہ سن 68 کی باتیں ہیں راقب الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمز کا شرف تو حاصل نہیں اب دیکھئے میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں جب مولانا سے میرا اختلاف ہوا یا انہیں مجھ سے اختلاف ہوا پھر انہوں نے جو مجھ پر حملے کیے ہیں ان کا میں اثر اس کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہے جو میں نے لکھا سن 68 میں اور وہ سن 73 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اشتہار دیتا پھرتا ہے کہ یہ میرا شاگلد ہے یہ میرا شاگلد نہیں جبکہ یہ میں لکھتا ہوں میں نے کبھی بھی ان سے براہ راست تلمز کا کوئی معاملہ نہیں لیکن مولوی جب ناراض ہو جائے تو بس پھر اللہ ہی پناہ دے تو دے راقم الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمز کا شرف تو حاصل نہیں تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو قلبی رابطہ اور کسی قدر ذہنی مناسبت اسے حاصل ہوئی ہے وہ مولانا ہی کی تحریروں کے متعلی سے ہوئی ہے اور راقم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی عمر دراز اور صحت و فراغت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے استاذ مولانا فراہی کے علمی ورسے کو مزید اضافوں کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر سکیں ان کے شاگردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کام کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عظم کر سکیں اور راقم کو بھی اس نیک کام میں تعاون کی سعادت نصیب کیے رکھے آمین نیچے لکھا آیا افسوس کے اس تحریر کی تصویت کے کچھ عرصے بعد سے راقم الحروف کے تعلقات مولانا موصوف سے کشیدہ ہونے شروع ہوئے اور تدبر قرآن کے جل چہارم میں جب مولانا نے حد زنا کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی تب سے تو تعلق بالکل ہی منقطع ہو گیا اس پورے معاملے کی تفصیل راقم نے اپنی تعلیف رجوع الالقرآن منظر و پس منظر میں درج کر دی ہے وہ آپ ادرات میں پڑھ لی ہوگی بہرحال فکر فراہی اور سلسلہ تدبر قرآن علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی و فکری سوتوں میں سے ایک ہے جو اپنی کبیت اور حلق اثر کے اعتبار سے تو فرحال زیادہ اہم نہیں لیکن اپنے امکانات کے اعتبار سے یقیناً اہم ہے خصوصاً اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی خالصتاً قرآن حکیم پر ہے اور اس میں سارا استدلال بھی قرآن ہی سے کیا جاتا ہے اور تدبر قرآن کا جو خاص اسلوب اور نہج اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے اس سے انشاءاللہ حکمت قرآنی کے بہت سے نئے گوشیں سامنے آئیں گے اور فکر انسانی کو نئی رہنمائی ملے گی مولانا امیر اصلاحی نے اپنی تصانیف حقیقت شرک حقیقت توہید اور حقیقت تقویٰ میں ایمان باللہ کے مختلف پہلووں سے جس انداز میں بحث کی ہے وہ اگرچہ باستلاح معروف تو علم کلام نہیں لیکن خالص قرآنی علم کلام ضرور ہے اور اگر مولانا اپنی سکیم کے مطابق معاد اور رسالت پر بھی اسی انداز سے لکھ سکے تو اس طرح خالصتاً قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک نئے علم کلام کی ترتیب و تدوین کی راہ کھل جائے گی اب یہ دوسری شخصیت سید ابو لالہ مودودی نے اگرچہ کبھی سراحتاً کیا کنایتاً بھی یہ تسلیم نہیں کیا اور ان کی انانیت پسند اور خود پرست ایگو سینٹرک شخصیت سے اس کی توقع بھی عمس ہے یہاں کافی سختی ہے میرے اس بیان میں لیکن اس کی وہ معذرت میں پہلے دی باتے میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریک کے اصول و مبادی مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم سے اخص کیے ہیں یہ کبھی سراحت کے ساتھ مولانا نے تسلیم نہیں کیا اس پہ نوٹ یہ ہے کہ اس معاملے میں مودودی صاحب جتنے پختہ واقع ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ تو کبھی نیاز فتح پوری سے حاصل کردہ انشاہ پردازی کی بنیادی تربیت کا ذکر فرمایا نہ ابوالکلام مرہوم اور خیری برادران سے اخص کردہ تصور حکومت الہیہ پر ان حضرات کا کبھی ذکر خیر کیا نہ ہی علامہ اقبال کا یہ احسان کبھی علانیہ تسلیم کیا کہ انہوں نے انہیں حدراباد دکن ایسے سنگلاہ جگہ سے جہاں بقول خود ان کے کوئی ان سے یہ بھی نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے موہ میں کتنے دانت ہیں بنجاب کی اس سرزمین میں پہنچایا جو ہر تحریک اور ہر نئی دعوت حتیٰ کہ دعوی نبوت تک کے لیے نہایت ذرخید اور سازگار ہیں حتیٰ کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور ملک بھر میں صفح ماتم بچ گئی تب بھی مدیر ترجمان القرآن نے کوئی کلمہ خیر یا کلمہ تازیت اپنے موقع جریدے میں شائع نہ فرمایا اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی رابی ہیں کہ جب خود انہوں نے اس معاملے میں مولانا مودودی سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب میں اشارت فرمایا میں اس وقت حالت جہاد میں ہوں اور میدان قتال میں مردے دفن کرنے کی فرصت کم ہوتی ہے یعنی اقامت دین کی جدو جو ہوں جس میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کی اپنی پرارٹیز ہیں یا کوئی فوت ہو رہا ہے ہو رہا ہے اب اس کے اوپر کاغذ جو ہے ضائع کیا جائے یا بنیادی جو کام ہے اس کے لیے اس کاغذ کو صرف کیا جائے چشتی صاحب کا کہنا یہ تھا بہت تاثر کے ساتھ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے دیکھا کہ مودودی صاحب کے حلقے کے جرائد نے مولانا مسعود عالم ندوی اور چودری علی احمد مرہوم کی وفات پر خاص نمبر تک نکالے اور کتابیں شائع کی تو میں حیران رہ گیا کہ ہم نے انقلابِ چرخِ گردان یوں بھی دیکھے کہ اقبال کے بارے میں ایک شدرہ تک نہیں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں یا اپنی جماعت کے لوگوں کے بارے میں پورے پورے نمبر تاہم واقعہ یہی ہے کہ سیتیس اور تیس کے لگبک انہوں نے ہند کی قومی ملی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا اور اس کی قیادت و سیادت میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے کسی دوسری راہ پر سوچنا شروع کیا اور اس کے لیے انہیں سارا پکا پکایا اور بلکل تیار مواد مولانا ابو الکلام آزاد سے مل گیا چنانچہ انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں مرہوم قرار دے کر ان کی جگہ خود سنبھالی ان کی وضع کردہ استلاح حکومتِ الہیہ پر اپنی جماعت اسلامی قائم کر دی اور اپنی تحریک اسلامی کو انہیں خطوط پر شروع کر دیا جو مولانا آزاد نے متعین کیے تھے لیکن جن پر وہ خود اپنی بعض کمزوریوں یا کچھ موانے کے باعث آگے نہ چل سکے تھے یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی اگرچہ ایک بہت بڑے مصنف اور معلف ہیں اور بسیار نویسی میں ان کے مدد مقابل صرف دو غلام احمدی ہیں غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ میری تو علماریا بھری ہوئی ہے تصنیفات سے اور غلام احمد قرعیز کی تصانیف بھی تعداد میں بہت کثیر ہیں تاہم دین و مذہب کے میدان میں ان کا اصل مقام ابو الکلام مرہوم ہی کی طرح داعی کا ہے نہ کہ مفقر کا بئی ہما چونکہ ان کا وسیع و عریض لٹریچر برنے صغیر کے طول و عرض میں بھی پھیلا ہے اور مشرق مستہ میں بھی لہذا ملت اسلامیہ کی جدید مذہبی فکر کے اس جائزے میں ان کا تذکرہ بھی ناغذیر ہے یعنی اب یہاں پر ان کی سیاست سے بحث نہیں ہے وہ تو صبح جو ہم نے اس سے پڑھے تھے اس میں آ چکا ہے اب جو ہے ان کے فکر کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہے محدودی صاحب خود بھی اس عبر کے مدعی ہیں ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ کی راست کے آدمی ہیں یہ خود مولانا کے اپنے الفاظ ہیں میں بیچ کی راست کا آدمی ہوں یعنی انہوں نے علیگر کی پیدا کردہ جددانہ ذہنیت اور دیوبند کے قدامت پرستانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کی ہے اور گویا کے قدیم و جدید کو بہم کر دیا ہے ان کا یہ دعویٰ اس اعتبار سے وزنی بھی ہے کہ ان کی دینی دعوت اور ان کا مذہبی فکر دونوں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلے ہیں اور نہ صرف ملت اسلامیہ ہندو پاک بلکہ مشرقی مستع کے بعد ممالک کی نوجوان نسل کا بھی ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیرے اثر آیا ہے پھر یہ بھی ان کے خود بیچ کی راست کے آدمی ہونے ہی کا سمرہ تھا کہ ابتدان برنے صغیر کے تمام درمیانی مقاتب فکر کے علم بردار ان کے جانب کھچ آئے یہ ایک دلچسپ عمر ہے کہ سکہ بند مذہبی حلقوں میں سے مولانا مہدون جی کی طرف صرف اس طبقہ اہل حدیث کے لوگ آئے جو ایک تو غیر مقلد ہونے کے باعث ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں دوسرا یہ واقعہ ہے کہ اس طبقے میں خدمت و نسرت دین کا دعیہ ہمیشہ سے اتنا شدید رہا ہے کہ یہ ہر نئی دعوت پر اس امید میں والہانہ لپکتے ہیں کہ شاید اسی کے ذریعے اسلام کی غربت ختم ہو جائے اور وہ خدا کے یہاں اسلام کے اس دور غربت میں اس کی حمدرد و مونی سو خمخار شمار ہو اگرچہ اب صورتیار بھی کوئی بدل چکی ہے یہ میں بیس برس پہلے کی قیفیت بتا رہا ہوا چنانچہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ایک جانب مولانا فراہی کے جانشین مولانا اصلاحی اپنا تمام کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس آ گئے دوسری طرح مولانا سید سلیمان ندوی کے دونوں اہم شاگر یعنی مولانا مسعود عالم ندوی مرہوم اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی ان کے گر جمع ہو گئے پھر یہ بھی ان کے علیگر اور دیوبند کے ماں بین کی شخصیت ہونے کا نتیجہ تھا کہ ایک جانب حلقہ دیوبند سے ایک بیتاب روح مولانا محمد منظور نومانی کی صورت میں ان کی طرف کھنچائی اور دوسری طرف سرسید سے بھی سلسلہ سرسید سے بھی مولانا عبدالجبار غازی پرنسپل انگلو ایربک ہائی سکول دہلی ایسے لوگ ان کے گر جمع ہو گئے یہ دوسری بات ہے کہ مولانا مودودی اس شیرازے کو مجتمع نہ رکھ سکے اور کوئی جلد اور کوئی بدیر بدزن یا غیر مطمئن ہو کر ان سے کٹ گیا تاہم چونکہ ان میں تنظیمی صلاحیت اور محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا مادہ ابتداہی سے موجود تھا وہ اس ساری آمد و رفت کے علل رغم یعنی کوئی آیا کوئی گیا اس کے باوجود ایک مدھبی فرقے کی حد تک مضبوط جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تاہ کے لوگ کالیجوں اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں اور داروں علوموں دونوں ہی سے فارغ تحصیل شامل ہیں مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کہاں اور کس موقف سے شروع ہوئی اور پھر وہ کن کن مراحل سے گدر کر بل آخر کہاں پہنچی اور اب یہ عشق بلاخیز کا یہ قافلہ سخت جان کس وادی اور کس منزل میں ہے یہ ایک علیدہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کی ہے یہاں اصل گفتگون کی تحریک سے نہیں بلکہ ان کے فکر سے اگرچہ یہاں اس اعتراب کا عیادہ کیا بغیر گزرا نہیں جا رہا کہ راقم الحروف نے خود بھی شعور کی آنکھ اسی تحریک کی گود میں کھولی اور اسلام کی نشت احسانیہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اسی کے تفیل پایا فکر کے میدان میں اب آ رہی ہے اصل بات مولانا مودودی ایزے تھنکر کیا پوزیشن ان کی ہے میرے نزدیک فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی بڑھتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا اس میدان میں قدم نہیں رکھا مولانا شبلی کا حشر دیکھی چکے تھے ذرا سی بات اگر عقائد کے اندر جو بھی ڈگر معین ہو چکی ہے وہ اگر اس سے ذرا کوئی تعبیر کا بھی فرق ہوگا تو تو قہر کے فتوے آ جائیں گے حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نیریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتداہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نیریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے سواد عاظم کے یہاں معروف و مقبول ہیں چنانچہ انہیں نے نہ تو الہیات و معباد و طبیعت سے بحث کی نہ جدید فلسفیانہ رجحانات سے تاروس کیا حتیٰ کہ ان گمراہ کن نظریات سے بھی براہ راست بحث و گفتو سے احتراز کیا جو جدید سائنس کے مختلف شعبوں سے ابرے ہیں ان نظریات مثلا ڈاروین کا نظریہ اعتقاد پر مولانا کی تنقید زیادہ سے زیادہ کچھ بھبتیاں کسنے تک محدود ہے اور وہ بھی صرف رسائل و مسائل ایسی کتابوں میں کوئی مستقل تصنیف نہیں گویا کہ علم کلام کی اصل سنگلاخ وادی میں انہوں نے سرے سے قدم ہی نہیں رکھا اس کے برقس انہوں نے عمرانیات اسلام کو یعنی اسلامیک سوشل سائنسز ایکنومکس پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشالوجی یہ ہیں سوشل سائنسز ایک ہے فلسفہ منطق یا یہ کہ مابادو طبیعت میٹا فیزکس اس میدان میں تو قلم رکھائی نہیں البتہ یہ کہ سوشل سائنسز کے میدان میں اس کو اپنا موضوع بنایا اس کے برقس انہوں نے عمرانیات اسلام کو اپنا اصل موضوع بنایا اور عمرانیات کے مختلف شعبوں یعنی تمدل و اخلاق معاشرت و معیشت و ریاست و سیاست کے باب میں جدید نظریات جن اسطلاحات میں اور جس اسنوب و انداز سے مرتب و مدون ہوئے ہیں انہوں کو استعمال کر کے انہوں نے اسلامی نظامی زندگی کا ایک مربوط مربوط اور منذبی تصور پیش کرنے کی کوشش کی جس میں بلا شبہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اس اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک عمرانی مفکر سوشل تنکر قرار دیا جا سکتا ہے نہ فلسفی نہ متکلم سوشل تنکر گویا کہ ان کی اولین نمائع ترین اور بنیادی اور اساسی حیثیت تو دعی کی ہے اور اس پہلو سے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ورہوم کی شخصیت کا معنوی تسلسل ہیں سانوی حیثیت میں انہیں اسلام کا ایک جدید عمرانی مفکر بھی قرار دیا جا سکتا ہے متذکرہ بالا حکمت عملی سے مولانا مودودی کو فائدے بھی بہت پہنچے مثل ایک یہی کہ اعتقادی اور کلامی بحثوں سے احتراز کی بنا پر ایک طویل عرصے تک وہ مذہبی طبقات کی مخالفت سے بچے رہے اور اس میدان میں قدم رکھتے ہی تکفیر و تفسیق کے جن فتو کا سامنا ناغذیر ہوتا ہے ان سے محفوظ رہے دوسرے یہ کہ ان کا یہ عوصت درجے کا فکر قوم کے درمیانی اور متوسط طبقے میں تیزی کے ساتھ پھیلا اور سکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم جافتہ بہت سے نوجوان اسلامی نظام حیات کے اس تصور کو قبول کر کے اس کے قیام کی عملی جد و جہود کے لیے آمادہ ہو گئے گویا کہ ان کی تحریک اسلامی کے لیے راہموار ہو گئی ان نوجوانوں میں سے ایک خود میں ہو لیکن اس کے بہت سے مذر اواقب بھی ظاہر ہوئے مثلا سب سے بڑا رخصان یہ ہوا کہ مذہب کا اعتقادی و تعبدی پہلو بلکل دب کر رہ گیا اور اسلام کی بس یہی ایک حیثیت نگاہوں کے سامنے رہ گئی کہ وہ ایک نظام زندگی ہے پھر چونکہ عمرانیات کے مختلف شعبوں میں سے بھی مودودی صاحب کا اصل میدان سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کا ہے اور اسلام کے نظام زندگی میں بھی ان کی اصل نگاہ اس کے نظریہ ریاست و سیاست پر ہے لہذا پورے دین و مذہب کی انہوں نے ایک خالص سیاسی تعبیر کرنا لی اور دین کا اصل جوہر یعنی عبد و معبود کا باہمی ربط و تعلق بلکل نظر انداز ہو گیا اس موضوع پر اختصار کے ساتھ راقم اپنی تحریر اسلام کی نشت ثانیہ میں بحث کی ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سے علیدہ ہونے والوں میں سے اکثر و بیشتر کے معاملے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ مذہب کے بنیادی لوازن سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں یعنی ان کی مذہبیت اس تحریکیت ہی کی بنیاد پر ہے ان کی مذہبیت کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ جڑ نہیں ہے تحریک سے کٹے مذہب سے گئے داڑیا صاف پہلے وہ جماعت میں تھے تو وہ بہت سی پابندیاں جو ہے وہ تھی باقی سا پابندیاں ختم یہ بہت سے حوادث ایسے ہیں اس لیے کہ وہ مذہب جو ہے وہ اپنی جڑوں پر کھڑا نہیں تھا وہ صرف ایک تحریکی جذبے کے بل پر وہ مذہب چل رہا تھا وہ مذہب کے بنیادی لوازن سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ نماز روزے تک کے پابند نہیں رہتے ہیں گویا کہ ان کا دین و مذہب کے ساتھ کل لگاؤ تحریک اسلامی ہی کی بنیاد پر قائم تھا جو اس سے انقطع کے ساتھ ہی منحدم ہو گیا یہ میں اپنی مثال بھی ارز کر دوں کہ جس زمانے میں اختلافات شدید تھے وہ لقظ غدل جو ہے اب نساق میں آپ کے سامنے آ جائے گا اس زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا عبدالعیم اشرف صاحب نے ایک نجی سی محفل میں مولانا موضی صاحب پر کچھ استہزا کے انداز میں فقریں چست کیے تو میں ان سے ڈڑ پڑا باقاعدہ اور بہت میں نے شدید احتجاج کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اس لیے یہ بات تھی جو میں نے کہی جس کے لیے اب آپ کو یہ سنا رہا ہوں میں نے کہا آپ کے لیے یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا ہمارے لیے اس لیے کہ آپ جماعت میں آنے سے پہلے بھی مولوی تھے جماعت میں آکے آپ نے اوپر اوورکوٹ پہن لیا تھا اوورکوٹ اتاریں گے اندر سے مولوی پھر برامد ہو جائے گا لیکن ہمارا تو سارا دین و مذہب کا مسئلہ اسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم جماعت سے علیدہ ہو جائیں تو ہمارا تو نماز روضہ نہیں رہے گا یہ الفاظ ہے میرے جو میں نے کہہ تھی اس لیے کہ ہماری مذہبیت ساری اس تحریک کے بل پر ہے مذہب کی طرف آئے ہی اس راستے سے تو یہ جو اس قدر سیریس ہمارے لیے معاملہ ہے وہ شاید آپ اس لیے لائٹلی لے رہے ہیں خیر انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں ہم چونکہ ایک عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ صدمے کی کیفیت سے ہم گدر چکے آپ کے لیے اب یہ چیزیں نئی نئی ہیں تو آپ صدمے کی کیفیت محسوس کرنا ہے لیکن بہرحال میرا جملہ یہ تھا کہ یہ فرق ہے میرے اور آپ کے ماں میں نے آپ پہلے بھی مولوی تھے مذہبی آدمی تھے آپ درہا مرسہ مسجد قسم کے مولوی ہو گئے جماعت اسلامی نے میں آئے تو پھر اچکن بھی پہنے شروع کر دی پہلے وہ اچکن نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ وہ اچکن اتر جائے گی لیکن اکثر و بیشتر نوجوان جو آئے تھے یونیورسٹیوں سے کالیجوں سے ان کا معاملہ یہ نہیں تھا ان کا وہ نماز روزے کے ساتھ ربط و تعلق در حقیقت اس انقلابی فکر کے ساتھ مربوط تھا اب جب انقلابی جدو جہود سے آدمی دستکش ہوتا ہے تو انقلابی فکر جو ہے اچھ ویدرز ہوئے سوک گئی جڑی نہیں رہی اس کے ساتھ نماز روزہ بھی صاف اور یہی ہے جو ہوا اب اس وقت میرے ہی ساتھ بلکل علیدہ ہونے والے ارشاد احمد حقانی صاحب ہیں ان کے داڑے چہرے پر داڑی مزین تھی بہت لیکن یہ کہ اب جو ہے ان کا معاملہ بلکل مختلف ہو چکا اور بہت مثالیں ہیں دوسرا اور ہماری اس وقت کی اہم تر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے زیر اثر نوجوانوں میں سے جنہیں بعد میں باہر کی دنیا سے سابقا پیش آتا ہے اور وہ اپنے ملک اور اس کے بھی خالص اپنی تحریک کے محدود حلقے سے باہر نکل کر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں مغرب کے اصل فکر سے براہ راست ان کا سامنا ہوتا ہے تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا سابق اسلامی فکر ریت کے کچھے گھرونوں کی طرح جواب دے جاتا ہے اور وہ ریب اور تشکک کا شکار ہو کر بعض اوقات بے دینی اور الہاد تک جا پہنچتے ہیں یہ صورتحال عموماً نسبتاً ذہین تر نوجوانوں کے ساتھ پیش آتی ہے اور جماعت اسلامی سے قریب کا تعلق رکھنے والے لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ اس طرح کے حادثوں کیجوالٹیز کی مثالیں بہت عام ہیں اس لیے کہ وہ اس دور کی جو اصل فلسفیانہ اور فکری سطح ہے اس پر تو وہ انہیں فکر نہیں ملا ہے اسلام کا جوابی فکر جو مطمئن کرے وہ تو ایک سوشل تھوٹ ہے اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا سیاسی معاشرتی نظام تو یہ تو نہیں وہاں جب جا کر انہیں اصل فلسفیانہ خیالات اور نظریات سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کچھے گھرودے ثابت ہوتے اسی کا ایک شاخصانہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مذہبی فکر کسی پختہ اور محکم فلسفیانہ اساس پر قائم نہیں لہذا اس میں نمو اور ترقی کی صلاحیتیں بھی مفقود ہیں چنانچہ جماعت اسلامی کے حلقے کے جرائد کو دیکھ لیجئے یا نئی مطلوعات کو یہ بھی اس دور کی بات ہے جب یہ جرائد بہت سبتے تھے اور بہت ان کی شان و شوقت تھے اب تو وہ بھی ختم ہوئے ترجمان نہ ہونے کے برابر ہے اور کون سا پرچہ ہے اب تو کوئی خاص پرچہ ہے ہی نہیں اب تو ڈائیڈیسٹوں کا دور ہے بس جی تکبیر ہے ڈائیڈیسٹ ہے جم تکبیر بارا جماعت اسلامی کا تو نہیں حتیٰ کہ ان کے قائم کردہ ریسرچ کے اداروں تک سے جو چیزیں شائع ہو رہی ہیں ان میں بس صرف دو ہی چیزیں نظر آئیں گی یا تو فرمودات ماؤز تنگ کی طرح فرمودات محدودی کی تشریح و توضیح اور یا پھر خالص جماعتی اور تحریکی پروپیگنڈا اس میں اگر کوئی اضافہ پچھلے چند سالوں سے ہوا ہے تو صرف یہ کہ آل اخوان المسلمون کے اہل قلم کی نگارشات اور ان کی تحریک اور شرق عوصت کے عام حالات پر معلوماتی مضامین بھی مل جاتے ہیں اور بس الغرز قدیم و جدید کا جو امتزاج سید ابو العلہ محدودی اور ان کی جماعت کے ذریعے ہوا واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ستھی ہیں اور اس نئے پیوند کی اپنی مستقل جڑ کوئی نہیں لہذا نہ صرف یہ کہ اس کے نشو نما اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں بلکہ اس کا بقاؤ وجود بھی بہت مشتبہ ہے دو چیزوں کا میں اضافہ کر دوں کہ مولانا کا جہاں تک پولیٹیکل تھوٹ ہے میں اب بھی آج کی تاریخ تک بھی یعنی اس تحریر کے بائیس برس بعد یا اکیس برس بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں اس دور کا سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹس سمجھتا ہوں البتہ معاشی میدان میں ان کی بات پیچھے رہ گئی انہوں نے جو نقد کا سود ہے یعنی جسے ہم سود کہتے ہیں ربا اس کو تو ٹھیک پہچانا اور کنڈم کیا لیکن زمین کا سود جو ہے اس کو نہیں پہچان پائے اور جاگیر دارانہ ماحول میں جو پرورش پائی تھی انہوں نے حیدرباد دکن کے اندر پرورش پائی تھی ریاست کے ماحول میں اور پھر چونکہ ہمارے اس وقت کے مذہبی توقعات جو ہیں اس میں ہنفی فقہ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے صاحبین کے فتوے پر کے مزاریت جائز ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا فتوہ اپنی جگہ پر ہوا کرے لیکن یہ کہ صاحبین کا فتوہ جائز ہے شرائط کے ساتھ اور ادھر اہلِ حدیث بھی چونکہ امام بخاری کے فتوے پر چل رہے ہیں اور انہوں نے بھی جائز کا فتوہ دیا ہے لہذا اس کی وجہ سے ان کی جو وہ فکر ہے تیسری بات ہوتی ہے سماجی نظام اس میں مولانا مودودی کی کتاب پردہ بڑی مارکت الارہ تھی اور واقعہ یہ کہ اس نور میں جماعت اسلامی کے حلقے نے اور اس کے حلقہ خواتین نے پردہ اور برقے کا التضام بغیرہ جو ہے اس میں بڑی عالی مثال قائم کی ہے اور کام بھی کیا ہے ان کا حلقہ متحرک بھی ہے کام بھی کرتے ہیں لیکن برقہ اور پردہ جو ہے اس کا بھی پورا التضام ہے لیکن اب نئی خبر جو آئی ہے وہ بڑی اس اعتبار سے مایوس کن ہے کہ وہ خبر اخبار میں یہ آئی تھی کہ اب جماعت میں جو ایک خاص طور پر ایک ادارہ بنایا گیا ہے ایک بوڈی بنائی گئی ہے جو سوچے کہ ہم اپنے معامولات کے اندر کچھ تبدیلی کریں اور زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش ہونی چاہیے تو اس میں ایک یہ بھی ہے ایک تو یہ کہ اس دفعہ سالنہ اجتماع میں انہوں نے وہ کیسٹس بہت مجائے ہیں جو آج کل ان کے جو کچھ وہ پبلیسٹی کے کیسٹس بنے ہیں وہ گانے اور ترانے جو ہیں یہ بھی جماعت کی ثابتہ روایت سے بہت ہی ہٹ کر ایک بات تھی اور دوسرے یہ کہ اب یہ تیہ ہو رہا ہے یہ خیال ظاہر ہو رہا ہے کہ چہرے کا پردے کو ہم خارج کر دیں پردے کی فیرس سے اور وہ جو اکثر مسلمان ممالک میں یہ خیال ہے اس وقت ترکی ہوئے ترکی میں تو خیر پردہ کسی شیئے کا بھی نہیں وہ تو سر کے اوپر بھی کپڑا رکھنا جو ہے وہاں مشکل ہے لیکن باقی جو دینی حلقے بھی ہیں ایران میں بھی مثلا پردہ جس نوعیت کا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے باقی یہ کہ عورت ڈھکی ہوئی ہو جسم اس کا کسی چادر میں لپتا ہوا ہو تو یہ کفایت کر جاتا ہے تو مودودی صاحب اگرچہ شدت کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے تفہیم میں بہت دیر میں بعد میں بعض چیزیں ایسی درج کر دی تھی کہ جس میں کچھ گنجائش نکلتی تھی نرمی کی اور اب جماعت یہ سوچ رہی ہے کہ اس معاملے میں وہ معمولاً جو ہے اب اس کو اپنے اسی پردے کو اپنائے بجائے اس پرانے آرثوڈاکس پردے کے مرقے والا اور چہرے کا بھی پردہ نقاب اس کی ایک تردید اخبار میں آئی ہے جماعت کی طرف سے اس خبر کی لیکن وہ بہت نرم الفاظ میں تردید ہے جو وہ ایک دپلومیٹک اور صحافتی انداز ہوتا ہے کہ جس سے تردید ایسے الفاظ میں کہ جس سے ایک جو پہلو ہے وہ تائید کا بھی نکل آئے تو یہ میں نے سمجھا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں اللہ و عالم تو یہ بھی در حقیقت وہی کہ وہ دین کی جڑ پختہ نہیں ہوگی تو گویا کہ وہ جہاں تک آپ آگے بڑھیں گے پھر حالات کا تقاغہ آپ کو مجبور کرے گا اور وہ کیونکہ اساس مستاقب نہیں لہذا وہ فکر اور وہ خیال جو ہے وہ پھر حالات کے رہم و کرم پر ہوگا آخری پیرا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ وہی ہے جس پر کے نشت ثانیہ قتم ہوئی تھی اس اعتبار سے ہمارے نزدیک برے صغیر کی اہم ترین شخصیت اللہ میں اقبال کی ہے اور علوم و فنون جدیدہ کی روشنی میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے زمن میں واقعی اور حقیقی قدر قیمت لکھنے والا کچھ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تنہا انہی کی ذات ہے چنانچہ عالی غیازی و طبیعات اور عالی نفسیات کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض اساسات کا اس بات جس طریق پر کیا ہے اور خوگران تجربہ و شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے اس طرح پیش کیا ہے وہ فکر جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے جو بلکل ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اور اپنی بعض خامیوں اور غلطیوں کے علیہ رغم نہایت وقی اور قابل قدر تو یہ ہے وہ ثقافتی اور علمی پس منظر مختلف حلقے کون سے ہیں کون کون سے فکر اس وقت میدان میں ہیں ایک طرف سرسید کا فکر اس کی بھی شاخیں چل رہی ہیں وہ پرویزیت فضل الرحمانیت وغیرہ وغیرہ ایک طرف علماء کرام کے حلقے ہیں اچھا اس میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے کیوں زور دیا تھا اتنا کہ یہ جو ماتریدی اور عشری حقائد ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں بھی ایمان کے حقائق کو بتمام و کمال سبویا جا سکا ہے یہ بھی ایک خاص وقت کے فلسفہ اور منطق کی متداول استلاحات میں کوشش کی گئی ہے میکسیمم صحیح ترین لاکر اب یہ لوگ اس پر جم گئے ہیں حالانکہ یہ بھی ارجنل قرآن و حدیث کی چیزیں نہیں ہیں یہ بھی تو ایک خاص دور کے فلسفہ اور منطق کے پیمانوں میں وہ اس کو پیش کیا گیا تھا اب اگر ضرورت ہے تو در حقیقت ان کس کے زلزلے میں بھی ایک اجتہادی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ اب وہ فلسفہ جیسا کہ مولانا شبلی نے اس نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے یہ سائنٹیفک ریشتلزم ہے جو اُبر کر آیا ہے اور اس کے دریئے سے فکر انسانی جو ہے وہ ایک رخ کے اوپر پڑ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ اب وہ اسطلاحات جو ہیں وہ تو افسولیٹ ہو چکی ہیں ان کا تو زمانہ گزر گیا اب تو جدید اسطلاحات کے اندر ہمیں ایمانی حقائق کو اثر نو پیش کرنا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر ہم فارغ ہو گئے اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ فکر وکر کا مسئلہ جو ہے آپ لوگ بھی کافی متفکر ہو گئے ہوگے اور پریشان ہو گئے ہوگے مفکر اگر نہ بنے تو متفکر تو بنی جائیں گے اب کل سے ہماری گفتگو خالص دینی اور ٹھیٹ اصولی جو دینی باتیں ہیں ان پر ہے دو دن تنظیم کے مقاصد ہدف اور پھر یہ کہ ہمارا تنظیمی ڈھانچا اس پر گفتگو اس کے لیے یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ وہ جو ہم نے چھے صفے پڑھے تھے بدعے اسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں اب وہاں سے جوڑ ملا کر ہماری جو بقیہ دو دن کی گفتگو ہے وہ در حقیقت اسی کے حوالے سے باگے چلے گی یہ فکر اور فلسفے اور خیالات اور نظریات اور یہ علم کلام اور اس کے دو دور اور عقل اور نقل اور اس کی کشمکہ شراریگل اور دیوبند اور اس کے تصادم اور یہ سیاست اور سیاسی جو بھی مختلف مراحل اور مسائل اور سوشل تھاٹ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اہم ہیں یہ نہ سمجھئے کہ یہ ان میں سے ہر شئے اگر واقع تن آپ کو ماحول کو بدلنا انقلاب کے معنی بدلنا ماحول کو بدلنا ہے تو ماحول کو پہچانی ہے تو صحیح پہلے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے کون کون سے فیکٹرز ایٹ پلے ہیں ماضی کیا ہے کون کون سے کس کس جگہ پر کس کس چیز کے ڈانڈے بھی لے ہوئے ہیں جب تک اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا آپ انقلاب نہیں برپا کر سکتے